مدھے پردیش میں ویعاپم فرزیوارے کا خلاصہ کرنے والے ویسل بلوئر آشیش چطرویدی نے گوالیر کے جہاں سے روڈ تھانے کے ٹی آئی پر دھمکانے کا عاروپ لگایا ہے آشیش نے مامنے کے شکایت پردیش کے گرہ منتری بابلال گور اور گوالیر ایس پی سے بھی کی ہے آشیش چطرویدی کا عاروپ ہے کہ جہاں سے روڈ تھانے کے ٹی آئی آلوک بھدوریا ان کے گھر پہنچے اور کسی مامنے میں انہیں دھمکانے لگے اتنا ہی نئی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی آشیش چطرویدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پور میں فرزی نیوکتیوں کو لے کر گاندھی میڈیکل کالج کے ڈاکٹر آئیڈی چورسیا اور گوالیر کے ڈاکٹر ایس این ایانگر کی خلافت کی تھی جس کو لے کر لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں اسے سلسلے میں ٹی آئی آلوک بھدوریا نے بھی انہیں دھمکایا آشیش چطرویدی نے اب سی سی ٹی وی کیامرہ لگانے کی مانگ کی ہے دھمکی مامنے میں گوالیر ایس پی نیجاج کی آدیش دے دیئے ہیں ساتھی جاج کی کمان ایڈیشنل ایس پی وریندر جین کو سوپ دی گئی ہے مانگی ہے کہ ان کے گھر کے باہر ٹی سی ٹی وی کیامرہ لگوائے جائیں اس کے علامات پور میں گارڈ کے بھروت میں انہوں نے شکایت کی تھی تو اسے ملوک افسی کے آس پاس گارڈ بادلے جا چکے ہیں اور سرکشہ کے لیے مختلفتے ایک نوڈلہ کے کارے کے روپ میں اترک پولی فرکشہ کفتر کے دکاری کو لگایا جیا ہے ان کی سرکشہ کو لے کر کے پولیس پوری طرح گمدھیر ہیں اور اگر کنے شکایت آتے ث Ying تو اس وہ کچھ گمپیٹہ کنے گئی ہے تھانک پہار ہیں اس پچ سندر میں تھانک پہار کے لیے اس پچ سندر میں تھانک پہاری کہنا ہے کی ان کی بیچ میں پیٹا جنے شکاہ mammal کی تھی کہ ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا اس سندر میں آنے کے بعد تھانک پہاری ان کی رنکاری لینے گئے تھے اسی سندر میں انہوں نے آبیتن دی آئے تھانک پہاری نے ان سے بات کی تھانک پہاریا کا آئے کہ انہوں نے بات کی اس میں ایڈی فائنس بھی تو چانچ کرنے کے لئے جب ہوتی ہے